اسلام علیکم ویورز ویلکم پو میری چینل کیا حالیں آپ کے امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی مونگ اور مصور کی دال کی ریسپی بہت مزی کی ریسپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کو میری ریسپی کیسی لگی دال تیار کرنے کے لئے جو ہم یہاں پہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں اس میں ایک چھوٹی پیالی مونگ کی دال اور ایک بڑی پیالی مصور کی دال ہم نے اس کی قوانٹیٹی ہمیشہ اتنی ہی رکھنی ہوتی ہے اس سے دال زیادہ اچھی بنتی ہے یہ دونوں دالوں کو اگر ہم مکس کریں تو تقریباً یہ آردھا کلو دال ہے اس کے اندر ہم پانی استعمال کریں گے ڈیٹ جک مسالے جو اس کے اندر استعمال ہوں گے اس میں ون ٹیبل سپون ہلدی پاورڈر ون ٹیبل سپون سورک میرچ پاورڈر ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹیبل سپون نمک اس کے علاوہ اسے تڑکہ لگانے کے لئے سات سے آٹھ پیس لسن کے اسے میں نے باریک باریک کٹ کر لیا ہے اور ایک کپ کوکنگ اوئل سب سے پہلے ہم مونگ اور مصور کی دال کو اچھے سے دو کے ڈریکٹ پریشر ککر میں ایڈ کر دیں گے اچھے ککر لیا ہے میں نے یہاں پہ دال کو میں نے اچھی طرح گوش کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر دال اٹ کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر اٹ کریں گے پانی ڈیڑھ کب میں نے ڈیڑھ جگ میں نے آپ کو پانی بتایا تھا ایک جگ میں نے اس میں اٹ کر دی ہے اور آدھا جگ پانی ہم اس کے اندر اٹ کر دیں گے پانی اٹ کرنے کے بعد ہلدی پاورڈر، نمک، سورک مرچ پاورڈر اور ساتھ ہم اس کے اندر دھنیا پاورڈر ایڈ کریں گے اب ہم اس کے نیچے فلیم ہائی فلیم ہی اون کریں گے اور ساتھ ہم اس کا پریشر لگا دیں گے پروپرلی ٹائم میں آپ کو اس کا بعد میں بتا دوں گی کہ کتنا ٹائم اسے میں نے دیا دال ہماری بن کے تیار ہے تقریباً پندرہ میٹ میں ہی ہے ہماری دال بن کے تیار ہوئی ہے دس منٹ کے بعد پریشر کی ویسل سٹارٹ ہو گئی تھی اور پانچ منٹ کے بعد میں نے اس کی فلیم بن کر دی یعنی کہ ٹوٹل پندرہ میٹ اسے میں نے بننے کے لیے دیئے تھے اب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ گاڑی سے ہماری دال تیار ہے اب ہم اسے سائیڈ پہ کر دیں گے اور تڑکہ اپنانے کے لیے ہم پہلے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ تیار کر دیں گے فلیم اس کے نیچے میں نے میڈییم ٹو لو ہی ان کی ہوئی ہے اور جب وہیل ہمارا اچھے سے گرم ہو جائے گا تب ہم اس کے اندر لیسن کے پیسے ایڈ کر دیں گے وہیل ہمارا گرم ہو گیا اچھے سے اب ہم اس کے اندر لیسن ایڈ کر دیں گے اور اس کا کلر لائٹ بارن ہونے تک ہم اسے پائی کر دیں گے اس پیس کا کلر چینج ہو گیا اور اب ہم دال کے اندر اسے ایڈ کر دیں گے اور فوراں ہم نے اسے کور کر دینا ہے اسے میں نے کور کر دیا تھا اب ہم اس کے اندر دھنیا ایڈ کر دیں گے دھنیا کے پتے میں نے لیے تھے اور اسے اچھے سے پیٹے وہش کر دیا تھا اور پھر ہم اسے تھوڑا سا مکس کر لیں گے اب میں اسے باول میں نکال لوں گے دال کو میں نے باول میں نکال لیا ہے اس کے اوپر اب میں تھوڑا سا گرم سا لے ایڈ کر دوں گے مزیدار مونگ اور مصور کی دال کی ریسپی بن کے تیار ہے آپ اسے ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور پتائیں آپ کی ریسپی کیسی بنی اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اسے شیئر کریں اپنے ٹرینڈز کے ساتھ اور اپنے ریلی ٹیپس کے ساتھ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اپنی دعاوں میں ہمیشہ مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ